اسلام علیکہ یا عبا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ماہ ورک رمضان کے پچیسویں روزے کے دن کی دعا اللہم اجعلنی فیہی محبا لے اولیائک جو شخص بھی اس دعا کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کے لئے جنت میں سو محلات کی تعمیر کروائے گا اور ہر محل کے اوپر سبر رنگ کا خیمہ نصب ہوگا سرکاری ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ پچیسویں دن کے روزے کا ثواب اشارت فرماتے ہیں خدا تمہارے لئے عرش کے نیچے ایک ہزار سبز گمبت تعمیر کرے گا اور ہر گمبت کے سرے پر ایک نور کا خیمہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے امت محمد میں تمہارا پروردگار ہوں اور تم میرے بندے اور کنیز ہو میرے عرش کے سائے میں بنائے گے گمبتوں میں آرام کرو بیٹھو کھاؤ اور پیو تمہیں مبارک ہو تمہارے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حسن و ملال اے امت محمد مجھے اپنے عزت و جلالت کی قسم میں تمہیں جنت میں ضرور بھیجوں گا تم پر اولین و آخرین کی امتیں تعجب کریں گی تم میں سے ہر ایک کو ایک ہزار نورانی تاج بھی عطا کروں گا تم میں سے ہر شخص کو نور سے خلق کیے گئے ناقے پر سوار کراؤں گا اس کی لگام نور سے بنی ہوئی ہوں گی اس پر سونے کے ایک ہزار حلقے ہوں گے ہر حلقے پر ایک فرشتہ معین ہوگا اس کے ہاتھ میں نور کا ستون ہوگا یہاں تک کہ تمہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کروں گا مہارک و رمضان کے روزوں کے مسائل کے زیل میں پہلی تاریخ کا چاند ثابت ہونے کے کیا طریقے ہیں جواب پہلی تاریخ کا چاند ثابت ہونے کے چار طریقے ہیں نمبر ایک انسان خود چاند دیکھے ایک ایسا گروہ جس کے کہنے پر یقین اور اتمنان ہو جائے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے یا دو عادل مرد کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے یا آخری بات مہینے کے تیس دن مکمل ہو گئے ہوں پچیسویں رات کے عامال مولای متقیان علی ابن ابی طالب اللہ السلام اس شاعت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخ اس رات میں آٹھ رکت نماز دو دو رکت کر کے انجام دے گا ہر رکت میں الحمد کے بعد سورة توحید دس مرتبات علاوت کرے گا تو خدا اس کے لیے جہاد کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اس رات میں غسل بھی بیان کیا گیا اللہ کا رسول اس رات میں یہ دعا پڑھتے تھے سورہ وانقیہ سورہ وانقیہ اتنا عمدہ ترین سورہ قرآن مجید کا کہ وسطہ رسک کی ایک ایسی علامت بن کے رہ گیا اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کہ جو شخص روزانہ سورہ وانقیہ پڑھے گا اس کا رسک میں وسطہ ہوگی توفیق اضافہ حفظ مقبولیت اور اضالہ فقر کے لیے مفید ہے جو چاہتا ہے توفیق ملے جو چاہتا ہے کہ رسک میں اضافہ ہو جو چاہتا ہے کہ حفظہ مضبوط ہو اور مقبولیت اس کو حاصل ہو اور اس کا فقر فاقہ زائل ہو جائے تو اس کے لیے سورہ مبارکہ واقعہ کی تلاوت کرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اس نشات فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سورہ واقعہ چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ سے سات تاریخ تک باوضو حالت میں گلاب و زافران سے لکھ کر پانی میں گھول کر یہ پانی کسی ایسی خاتون کو پیلا دے کہ جس کے لیے اولاد کے انوان سے مشکلات اور پروردگار اسے حاملہ فرمائے گا اور اسے اولاد نصیب ہوگی پروردگار سے التماس کے خدا ہم کو ماہ مبارکہ رمضان کی دعا اور ماہ مبارکہ رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ